ان کی بچیاں رشتے کے اندیزار میں بیٹھیں ہیں شادی کے اندیزار میں بیٹھیں ہیں مناسب رشتہ نہیں ملتا شادی کے اسواب پیدا نہیں ہوتے السلام علیکم میں آپ کو شکر بزار ہوں کہ آپ نے اپنی یکری و دیفنی کے لیے بہت کال آئے اگر آپ بیٹی کے رشتے کے لیے پریشان ہیں بیٹی کے لیے اچھا رشتہ چاہتے ہیں بیٹی کے لیے بہترین جیو انسان دی چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی کی شادی کامیاب ہو جائے ازدواجی زندگی بہترین گزرے تو آپ اچھے بہترین اور نیک رشتے کے لیے میرے اس بتائے ہوئے عمل کو صدقے دل اور یقین کے ساتھ کر لیں اور میرے ہی طریقے کے مطابق کر لیں عمل سنو کرنے سے پہلے اس پر تفرید صدقہ و خیرات لازمی کریں اور اگر آپ عمل ختم ہونے کے بعد بھی صدقہ و خیرات کرتے ہیں وہ عمل کے سرعجت ظاہر ہوں گے عمل کا طریقہ یہ ہے روز جمعیرات باغ نمازم بگریں کسی ایسی جگہ بیٹھ جائیں جہاں آپ کو کوئی ڈسٹرپ نہ کریں کوئی پریشان نہ کریں مکمل تنائی ہو نہائیت یقین اور توجہ کے ساتھ اللہ پاک کے یہ دو مبارک نام یا لطیف ہو یا حالی ہو دو ہزار سترہ بار اپنے مقصد کو ذہن پر رکھتے ہوئے اولہ پھر گارہ بار دنوسری پڑھ کر اپنا عمل مکمل کر لیں عمل کے آخر میں سے کتن سے دعا ماغ لیں یا اللہ میری بیٹی کے لیے بیترین نیک اچھا رشتہ عطا برما دے اور اسے ایک آبیاء پر دواہی زمینی عطا برما دے عمل بڑھ کے اپنے بیٹی پر دم کر دیں اس عمل کو لگا تاہر تین دن تک کر لیں تین دن مکمل ہونے کے بعد کوئی مٹھی چیز گھر میں پکا کر چھوٹے بچوں میں تقسیم کر دیں آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے اس ویڈیو کو لازمی شیئر کر دیں لیکن ان لوگوں پر بلا ہو جائے ان کی بچیاں شادی کے انتظار میں بیٹھی ہیں شادی کے انتظار میں بیٹھی ہیں مناسب رشتہ نہیں ملتا شادی کے اسواب پیدا نہیں ہوتے آپ کا یہ ویڈیو شیئر کرنا آپ کے لئے حصد کا اجاریہ بن جائے گا اپنی بچی سے کہیں یا اللہ پاک بھی یہی تو مبارک نام یا لطیب ہو یا عالی ہو اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے خسرت سے گرد کریں انشاءاللہ بہت جد آپ بھی توقعوں سے بھی پہلے رشتہ آنا شروع ہو جائیں جب آپ کی بیٹی کا رشتہ تیہ ہو جائے تو تین مساکین غریب یتیم کسی کو بھی بیٹ بر کر کھانا کھلا دیجئے آپ بسم اللہ کو کر کے دیکھیں انشاءاللہ لا جواب ریزارٹ ملیں گی میری دعا ہے کہ کھلتے پھولوں کی طرح صدا ہستے مسکراتے رہیں